آپ دیکھ رہے ہیں نیو سہر انڈیا اور میں ہوں ارفازہ میں ڈینگ آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں اس اس پی ٹریفک مسٹر جوگیندر سنگھ جی سے اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے دو تین دن سے آپ دیکھ رہے ہوں گے جمہو شہر کی جو حالات ہیں بلکل بدل چکے ہیں جگہ جگہ آپ کو ناکے دیکھنے کو ملیں گے اور جوائنٹ ناکے جو کی جمہو کشمیر پولیس اور ٹریفک ویبھا کے کرمی جو ہیں ساتھ میں ملکے لگاتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں سر سے جی سر آپ کا سوقت ہے تینکیو سر کیا کارن ہے آج دو تین دن سے کچھ زیادہ ہی نہ کہ جمہو واسیوں کو دیکھنے کو مل رہے ہیں دیکھیں کارن کچھ نہیں ہے جی کارن یہ ہے کہ ہم لوگ تو ڈیلی کام کرتے ہیں پریارٹی بدل جاتی ہیں جی وقت کے حساب سے جیسے آج سے تین مینہ پہلے ہماری پریارٹی جو تھی وہ ریگولیشن تھی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دربار جمہو میں ہے پھر اوپر سے جو ونٹر ایریاز ہیں ونٹر زون کے ایری مائیگریشن ہوتا ہے اب سکول کھل گیا ہیں تو تھوڑا سا پریشر جو ہے وہ ریز ہوا ہے کم ہوا ہے ٹرافک کا تو اس کی وجہ سے اب ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم آ گیا ہے اور اوپر سے دن بھی اب لمبے ہو گئے ہیں ٹائم ہمارے پاس ہے تو اس کر کے ہم اس موڈ میں آ گئے ہیں اور ہم نے سب سے ریکویسٹ کیا ہے اور اس وقت ہمارے جائن ناکاز چل رہے ہیں اس میں صرف ہمارے ساتھ تھانا پولیس ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے ساتھ موٹر ویکل دپارٹمنٹ کے کرمچاری ہیں ہمار ساتھ مٹریلوجی دپارٹمنٹ کے کرمچاری ہیں اور بھی سیول ایڈمیسٹریشن سے بھی ہمارے ساتھ جب ہمیں ماجیسٹیٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو ڈی سی صاحب سے ہم ماجیسٹیٹ بھی لیتے ہیں تو یہ ایک اور تیسری بات جو ہے یہ چلانے کے ساتھ ساتھ ہم انٹی انکروچمنٹ ڈرائز بھی ساتھ ساتھ میں چلا رہے ہیں سو دیڈ کی روڈز ہمارے فری رہے ہیں اور وہ سارا جائنٹ ہو رہا ہے کہ ریونیو دپارٹمنٹ پولیس دپارٹمنٹ جی ایم س اور ٹریفک پولیس یہ ہم جائنٹلی کر رہے ہیں اور اس سب کے پیچھے مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم پبلک اور ویر کریں یہ ہمارے ملک کا قانون ہے ہمیں اس کا اعترام کرنا چاہیے آپ اس کا اعترام کریں گے تو آپ کی اس کے ساتھ سیفٹی جڑی ہوئی ہے سیفٹی کے ساتھ ہماری ایکانو میں جڑی ہوئی ہے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور سب سے بڑا مددہ یہ ہے کہ ہم روڈ کی اوپر جب بھی آئیں ہم ڈسپلن میں آئیں آپ نے خود دیکھایا ہے کہ ہمارے روڈز کتنے ہیں خاص کر نار تھیریے میں دیکھیں گے ہمارے روڈز بڑے تانگ ہیں تو جب تک ہم ڈسپلن نہیں مانٹین کریں گے تو ہمارا آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں چلنا دشوار ہو جائے گا پیدل نہیں چل سکیں گے ہم اس کے لیے یہ ہے کہ لوگ ڈسپلن میں رہیں اور یہ چیزیں جو ہیں اپنی سیفٹی کا خیال رکھیں سر لوگوں کی کچھ شکایتیں بھی رہتی ہیں جس طرح سے کوئی وی آئی پی لوگ ہوں گے پولٹیشن ہوں گے تو لوگوں کی شکایتیں رہتی ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے پکڑا نہیں جاتا ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جاتی ہے دوسرا آئے دن جو ہے بلیم لگتے رہتے ہیں ٹریفک پولیس پہ کی رشت کھوری اس میں بہت زیادہ ہے تو کیا کارن ہے اس کے دیکھیں جہاں تک آپ نے کہا کہ بلیم لگتا ہے کہ اس کی گاڑی نہیں پکڑی اس کی نہیں گاڑی میں پکڑی لیکن مجھے تو زیادہ شکایتیں آتی ہیں کہ آپ ڈپارٹمنٹ کی گاڑیاں پکڑتے ہو آپ بڑے لوگوں کی گاڑیاں پکڑتے ہو مجھے زیادہ تر یہ شکایتیں آتی ہیں کیونکہ ہم کام کرتے ہیں ہمیں پتا کہ ہم کس کی گاڑی پکڑ رہے ہیں تو اس میں کوئی لحاظ نہیں ہے قانون جو ہے سب کے لیے برابر ہے ایون ہم نے میں نے ریٹن میں س اپنے پرنے ڈرائیورز کو گائیڈ کیجئے کہ وہ سیٹ بیلٹ پہنیں گے کارگز اپنے ساتھ رکھیں گے اس میں صرف ایک چھوٹے کیونکہ دپارمنٹل ویکل جو ہوتی وہ چیپ ہیڈ کے نام پہ ہوتی اس میں کارگز نہیں ہو سکتا آر سی نہیں ہو سکتی لیکن ڈرائیویں لائسنس فولوشن اور سیٹ بیلٹ تو پہننا ہے سب کو ٹھیک ہے دوسرا یہاں تک آپ کا تعلق آپ نے جو بات کی کہ کرپشن کے چارجر لگتے ہیں لگاتے ہیں لوگ لیکن میرا پوائنٹ ص صرف یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ کسی کوئی آدمی کرپشن کر رہا ہے تو آپ کے پاس کھلا میدان ہے آپ کے پاس ثبوت ہے آپ کے پاس فختہ ثبوت ہے آپ جائے اگر آپ ہمیں کمپلینٹ کریں گے ہم پرچہ لگوائیں گے اگر آپ ہمیں کمپلینٹ نہیں کرنا چاہتے ہمارے پاس ہنٹی کرپشن بیرو ہے آپ اس میں جائیے ہماری طرف سے کھلی چھوٹ ہے لیکن ایک بات میں کہوں گا یہ جنرلائز نہیں کر سکتے آپ یہ چیز میں پبلش سے ریکویسٹ کروں گا کہ جنرلائز نہیں کر سکت ہم یہ چیز کہ کرپشن ہو رہی ہے یہ تو میں بھی سن رہا ہوں کہ فلانا ہو رہا ہے یہ عام یہ عام چیز جنرل بات نہیں کرنی جب بھی بات کرنی آپ سپیسپک بات کیجئے کہ وہ آدمی ہے اس نے یہ کیا اور اس کے خلاف پرچہ لگائی ختم بات سر جیسے ابھی یہاں سے جمہو سے سرنگر کی طرف ٹرک جاتے ہیں تو جگہ جگہ ناکے لگے ہوتے ہیں ان سے جو بیس بیس روپے کئی بار ویڈیوز بھی کافی ساری وائرل ہوئی ہیں کافی بار ایکشن بھی ہوئے ہیں تو وہ چیزیں مطلب آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں مطلب جو ناکاز لگے ہوتے وہاں پہ کوئی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں کافی بار دیکھیں ابھی کہ تو مجھے معلوم نہیں لیکن پچھلے سال میں ہمارے یہاں دو ویڈیو وائرل ہوئی تھے ہم نے دونوں میں جو ہے پولیس میں ایف آئی آر لگائی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے دپارٹمنٹل انکواری ان لوگوں کے خلاف انیشئیٹ کی ہوئی ہے تو جب ایف آئی آر لگی ہے جب اس کی انویسٹیگیشن میں جو چیزیں سامنے آئیں گی تو اسی حساب سے کاروائی ہوگی اور سب سے بڑی دکت کیا ہوتی ہے کہ مان لیجے کسی نے ویڈیو تو وائرل کر لیا لیکن جب اس آدمی کو بلائے جاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ آؤ ایتھنٹیکیٹ کرو گی آپ نے بنایا ہے صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھا تھا اس لئے میں نے ویڈیو بنایا ہے یہ میں نے ہی بنایا ہے اور یہ ایتھنٹیکیٹڈ ہے تب ہی جا کے اس کے خلاف کاروائی ہوگی نا لیکن بہت کم لوگ جو ہیں واپس آتے ہیں اس چیز کو تو یہ ہمارا ایک collective effect ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا چل رہا مجھے پتا چل رہا عام جنتوں کو پتا چل رہا کہ یہ چیز ہو رہی ہے تو اس کو ہمیں ایکسپوز کرنا ہے اس کے خلاف کاروائی کرنے سو دائر کی یہ چیزیں نہ ہوں دوبارہ سر ابھی جس طرح کہ یہ ڈرائیوز چلائی جا رہی ہیں تو جمعوں کے لوگ ساتھ بھی بڑا دے رہے ہیں لوگ ہیلمٹ بھی پہن رہے ہیں دوپہیا وہاں اوپے میکسموم لوگ ہیلمٹ پہن کے دیکھے جا رہے ہیں سیٹ بیلٹس بھی لوگ لگا رہے ہیں کارپریٹ کر رہے ہیں لیکن لوگوں کی یہ شکائطیں رہتی ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے کہیں مس بیہیونگ یا مس ہینڈلنگ ہوتی ہے تو کوئی اس طرح کا کوئی مطلب اویرنس نہیں آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو دیتے ہیں کہ مطلب لوگوں کے ساتھ اگر بات چیت کرنی ہے یا کوئی کام کرنی ہے تو کس طرح سے کیا جائے دیکھیں یہ پوری گارڈینس ہوتی ہے روز کی بریفنگ ہوتی ہے ڈی بریفنگ ہوتی ہے میں نرشل میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بتایا جاتا کہ بی فرم بی پولائٹ ان بی لیگلی کریکٹ یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ہمارا فرم ایک میسیج جاتا ہے ہوتا کیا ہے یہ ریسی پروکر ہے یہ تالی جو ہے ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ہے دونوں ہاتھ سے بچتی ہے دیکھیں ہمارا یہ ریکویسٹ رہتا ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس کاغذ ہے آپ کے پاس آپ پورا ڈسپلن میں آئے ہیں آپ کوئی روڈ ڈسپلن جو ہے یا ٹریفر روری ہم فالو کر رہے ہیں تو آئی ڈونٹ ٹھنگ کی کوئی آپ کو روکے گا دوسرا بات یہ ہے کہ ہمیں اس کام کے لیے یہاں پہ گورنمنٹ نے اپائنٹ کیا ہوا ہے ہم گورنمنٹ کے نمائندے ہیں چاہے وہ کانسٹیبل ہے چاہے وہ ایس پیو ہے جو بھی ہے جو روڈ کے اوپر کام کر رہا ہے وہ اسی کام کے لیے بیٹھا ہے کہ وہ آپ کو روک سکتا ہے اس کو اس کی پوری اتھارٹی ہے وہ رو آپ کو روک سکتا ہے آپ کو چیک کر سکتا ہے اس کے بعد اگر آپ کے ساتھ کوئی بتمیزی ہوتی ہے تو وہ آپ کنسرن میکمہ کو میرے نالج ملا سکتے ہیں یا وہاں پہ جو اور جہاں بھی آپ لانا چاہتے ہیں آپ لا سکتے ہیں اس میں دیکھیں اس میں کیا ہے کہ مان لیجئے میں ہوتا گیا ہے جنرل ہوتا گیا ہے جہاں بیعث شروع ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی کو روکا پہلے تو وہ پوچھے گا کہ آپ نے کیوں روکا اگر روکا اس کو بولا سائیڈ پہ کرو سائیڈ پہ نہیں کرے گا بیعث کرنا شروع ہو جائے گا تیسری بات ہے کہ اگر بولا کہ آپ کاغذ دے دیجئے کاغذ چیکن نہیں کروائے گا اگر اس کے بعد گاڑی اگر سیز ہوگی بھلے چابی دیجئے چابی نہیں دے گا جھگڑا جو ہے وہ ایک سائیڈ سے شروع نہیں ہوتا کوئی بھی دیکھیں ہم لوگ جو ہیں روڈ کے اوپر کھڑے ہیں جو کچھ بھی ہوگا اوپن ہوگا کسی کے گھر جا کے ہم لوگ کام نہیں کر رہے ہیں کہ ہم نے گھر سے اس بندے کو جا کے باہر بلائے اور اس کے ساتھ بتمیزی کی ہے ہم روڈ کے اوپر ہیں آپ نمک کا کام ہے ہمارا اتنے بڑی پرپیرشن ہوتی ہیں کوئی بھی سبزی بنتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں لگتی ہیں وہ بہت زیادہ زیادہ لگتے ہیں ہمارا نمک کا کام آپ نمک ہٹا دیجئے پھر دیکھیں تماشا کیا ہوتا ہے جس یہ ہے کہ جھگڑا کسی بات کا نہیں ہے نہ ہی ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے وہی پہ شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے روکا آپ روکے نہیں روکا آپ نے بیعت شروع کر دی کہ آپ فون کر رہے ہیں کسی کو آپ آپ کسی سے فون کروا رہے ہیں آپ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں آپ یا تو ایڈمنٹ کیجئے کہ ہم نے یہ گلٹی کیا ہے ہمیں ماب کر دیجئے آپ سباز نہیں کریں گے تو آپ اسی سے ریکویسٹ کریں نا آپ کو کیوں کرنا ہے کہ آپ کسی سپی کو فون کریں گے کسی ڈی ایسپی کو فاون کریں گے کیوں کرنا آپ اسی کو ریکویسٹ کی اس کی ویسا آپ آج گلٹی ہوگی چھوڑ الس کے ڈرگٹ کیا ہے اس پیار سے بات کرتا ہے آپ چھوڑ سکتے ہو جب تک میرا کانسٹیبل جو ہے پاورفول نہیں ہوگا اور پاورفول وہ اسی سے ہوگا جب پبلک اس کی عزت کرتی ہے پبلک کو اس کا عزت کرنا چاہیے ہر جگہ آپ کو آفیسر نہیں ملے گا اگر آفیسر روڈ پہ آئیں گے تو پھر آپ کا جینا اور دشوار ہو جائے گا یہ سسٹم ایک ہے سسٹم کے ساتھ ہم لوگوں کو چلنا ہے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم لوگ یہاں سے اگزمپل دیتے ہیں کہ باہر دیکھو چنڈی گھر میں کیسا سسٹم چل رہا ہے آپ کوئی لوگ دبائی کا اگزمپل دیتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں بن سکتے وہاں کے جیسے یہ کوئی صرف ٹرافک پولیس کا ٹرافک تھوڑی ہے یہ تو ڈبل ہے کہ آپ کوپریٹ کریں گے ہم اس محول کو بنائیں گے مل کے اس محول کو بنائیں گے تو میری آپ کے مادیم سے یہ گزارش رہے گی کہ دیکھیں جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں دیرے دیرے عادت بن رہی ہے لوگوں کو اسی طرح ہم سٹیپ با سٹیپ مو کریں گے ہم نیکس سٹیپ میں میں یہ چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے کہ ہم روڈز کے اوپر انکروشمنٹ نہ کریں روڈز کے اوپر انکروشمنٹ کا سنس ہے کہ آپ دکاندار اپنی دکان باہر نہ لگائے ریڈی والا روڈ کے اوپر نہ آئے اور گاڑی والا گاڑی جو ہے روڈ کے اوپر نہ لگائے وہ وہاں پہ لگائے جہاں سپیس ہے ٹھیک ہے تو اس کے نیکس سٹیپ جو رہے گا ہمارا وہ رہے گا کہ ہم نیکس سٹیپ میں اس کی طرف جائیں گے جوگنر جی اگر میں بات کروں جمعہ شہر کی تو جو ہیوی ویکلز رہتی ہیں خاص کر ٹرکس رہتے ہیں ان کی ٹائمنگ کیا رہتی ہے شہر میں جانے کی اور رابتلو روڈ جو رہتا ہے اپنا اکنو روڈ وہاں پہ کام بھی لگائے فور لائن کا تو وہاں پہ کافی جام دیکھنے کو ملتا ہے جب یہ ٹرکس وغیرہ وہاں پہ چھوڑے جاتے ہیں تو اس پہ کیا کاروائی ہو رہی ہے دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ ہیریاز کو ہیوی ویکلز کے لیے پابندی رکھی ہوئی ہے نو انٹری زورڈ بنا رکھا ہے اور جنرلی آٹھ سے لے کے آٹھ بجے تک ہوتا ہے ٹھیک لیکن اس میں اکنو روڈ نہیں ہے رات کے آٹھ بجے سے صبح آٹھ بجتے ہیں صبح آٹھ سے لے کے شام کے آٹھ بجے تک نو انٹری ہے کچھ ہیریاز میں جو مین روڈ نہیں ہے جیسے ٹرکس ہیں جیسے آپ نے ٹرکس کا بات کیے تو ہم جیول اور ایریا اور اس انٹیری ایریا میں نہیں آنے دیتے ہیں ٹرکس کو ٹھیک ہے ہوتا کیا اور اکنور روڈ اس میں نہیں ہے ہمارے نو انٹری میں کیونکہ اکنور روڈ چلتا ہے اور پنچھ رجوری اور کافی ساری مومنٹ اس ہیریہ میں ہوتی ہے اس کے لئے کیا ہے کہ آپ نے خود کہا کہ وہاں پہ کام چل رہا ہے اب جب کام چل رہا ہے تو وہاں آج کل کیا ہو رہا ہے کہ پلرز لگ رہے ہیں پلرز کے اوپر ڈکس لگا رہے ہیں اس کی وجہ سے روڈ اور بھی زیادہ نیرو ہو گیا پہلے جتنا تھا اس سے نیرو ہو پہلے ڈبل تھا اب وہ بلکل ہی سنگل ہو گیا تو پیچھے سے آ رہی ہیں چھے چھے گاڑیاں آگے ایک گاڑی کی گنجائشیں نکلنے کی تو جب ایک گاڑی نکلے گی تب ہی تو دوسری گاڑی نکلے گی اس کی وجہ سے وہاں پہ پر پرابلم ہو رہی ہے اس کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے جو ہمارا فورت بریج ہے ٹورس گاندھی نگر جو سائیڈ ہے وہاں پہ ہم ٹرکس کو روک کے رکھتے ہیں جب پریشر ایز اوٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم ٹرکس چھوڑتے ہیں سر اب بات کریں گے ہم جس طرح سے ابھی ناکاز وغیرہ لگائے جا رہے ہیں لوگوں کے چلان کاٹے جا رہے ہیں جو وائلیشن کر رہے ہیں نروال میں ایک ٹرانسپورٹ نگر ٹرکڑا یارڈ ہے وہاں پہ کافی جام دیکھنے کو ملتا ہے اور لوگوں کے دوارہ وہاں پہ جو ہے دکانیں جو کھولی گئی ہیں وہاں پہ باہر گاڑیوں کی لائن لگ رہے تھے اور روڑیں بالکل گاڑیوں کے چلنے کے لئے تو بہت ہیں لیکن وہاں پہ گاڑیاں کھڑی کر دی جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ جام لگا رہتا ہے تو وہاں ٹرائفک اندر کوئی بھی نہیں جاتا ہے کوئی چلان نہیں کرتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ٹرائفک جو چل رہا ہے اس کے ساتھ بڑی ساری دکھتیں ہیں ہمارے پاس پارکنگ ایریاز ہے نہیں ہیں ہمارے پاس بس اڈے ہے نہیں ہیں ہمارے پاس والیوم ٹرائفک اب ہو زیادہ ہے اب اگر آپ دیکھیں گے پچھلے دو سال کا ڈاٹا نکالی ہے ایک لاکھ دس ہزار گاڑی ریجسٹر ہوئی ہے صرف جمہوں میں آپ کے ٹھیک ہے والیوم انکریز ہو رہا ہے ڈے وئی ڈے اب جہاں تک آپ نے کی بات کی ہم اندر نہیں جاتے ہیں تو ہم یارڈز کے اندر نہیں جائیں گے ٹھیک ہے ہمارا فوکس رہتا ہے کہ جو مین روڈز ہے آپ نے دیکھا ہو گئی ہماری ڈپلائیمنٹ بھی مین روڈز کے اوپر جو مین ٹرنک ہیں ہمارے مان لیجئے پنچ تیرتی سے لے کے نیچے بس ساڑا سے ہوتے ڈوگرہ چوکتا کے اسی طرح بی سی روڈ پہ ہمارا ڈپلائیمنٹ ہے اسی طرح ہمارا نروال روڈ پہ ہے اور یہ جو ہمارا ستواری آنور روڈ جاتا ہے کنجوانی تک ہمارا ڈپلائیمنٹ ہے اکنور روڈ پہ یا جانیپور روڈ پہ جو مین ٹرنکس ہیں وہاں پہ یہ میں آپ کے مادے میں سے جنتہوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاسیبل نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے پاسیبل نہیں ہے کسی بھی حالت میں ہے کہ ہر نکڑ و کارنر پہ پولیس والا کھڑا کرے یہ چیزیں اور یہ جو جو ہم چلان کرتے ہیں جو ڈیٹرینس ہوتا ہے یہ ایک قسم کا کہہ سکتے ہیں کہ صرف لوگوں کو ایک قسم کا اویر کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک کی خلاف چلان کرتے ہیں تو دس لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھئی اس کی یہ چلان ہو سکتا ہے صدر کی وہ اس چیز کو نہیں کریں گے تو یہ ایک قسم کا یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ڈرانا ہے بیسیکلی یہ لوگوں کو اویر کرنے کی بات ہے کہ یہ وائلیشن کریں گے تو اس کا یہ حرجانہ مقتنہ پڑے گا تو وہ چیزیں جب تک نہیں نہ ہوں گی اب جیسے ٹرکس کی بات آپ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہوتا تو وہاں پہ بھی ہم نے ٹرکس جو یونین سے ہم سرگوست کیا ہے کہ نو بجے شام کے پانچ پانچ سے لے کے آٹھ بجے تک آپ نروال روڈ پہ نہ آئیں ٹھیک ہے ان کو ہم نے دوسرا روڈ دے رکھا اگر کسی کو نروال روڈ پہ آنا بھی ہے آٹھ بجے کے بعد آئے گا تو آپ دیکھتے ہیں دیرے دیرے یہ چیزیں صد رہیں گے سر کیا میسیج رہے گا آپ کا عام جنتہ کے لئے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے جو لڑکے کام کر رہے ہیں گراؤنڈ لیول پہ تو ان کے لئے بھی خاص کر کیا میسیج رہے گا کیونکہ لوگوں کی بھی کچھ ناراضگیاں رہتی ہیں تو عام جنتہ کے لئے بھی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے لڑکوں کے لئے بھی کیا میسیج رہے گا دیکھیں میرا میسیج یہ رہے گا سب سے پہلے میں تو یہ پبلک کو یہ ویر کروانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے صبح آٹھ وجہ سے لے کے شام کے آٹھ وجہ تک رہتی ہے بارہ سے چودہ گھنٹے آنے نا ایوریج ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں آپ کے لئے کر رہے ہیں جو کی ہیومنلی پاسیبل نہیں ہے اس میں کہیں نہ کہیں اس آدمی کو تھوڑا ریسٹ بھی کرنا ہے اس کو کہیں نیچرل کال کے لئے بھی جانا ہے وہ کئی بار شکایت رہتی ہے کہ آپ کے لوگ کام نہیں کرتے ہیں تو کام کر رہے ہیں لوگ تب یہ نظام چل رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ پبلک سے ہم کوپریشن چاہتے ہیں اور ایسی بات نہیں پبلک کوپریٹ کرتی ہے اور کئی سارے جگہوں پہ لوگ پانی آفر کرتے ہیں اپنا واشروم آفر کرتے ہیں ایسی بہت ساری جگہ ہیں ہمارے جوانوں کے پاس کہیں بھی آپ نے دیکھا کہ بہت ساری کم جگہوں پہ جو ہیں بیٹھنے کی جگہ ہے روڈ پہ ہے ان کے پاس واشروم کی فیسلٹی نہیں ہے پانی کی فیسلٹی نہیں ہے دھول مٹی جگہ جگہ کام چل رہا ہے دھول مٹی اتنی کھا رہے ہیں انسپائٹ آف حال دیٹ کی ہم لوگ محنت کر رہے ہیں یہ میں جنتوں کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ محنت کر رہے ہیں اور بڑی ایمانداری کے ساتھ محنت کر رہے ہیں تو پبلک کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز کوپریٹ کریں یہ صرف اکیلے ہمارا کام نہیں ہے یہ ہم سب کا کام ہے چاہے وہ پیرنٹس ہوں چاہے وہ سکول ہوں چاہے وہ سیول سوزائیٹی ہو دیکھیں باہر کے شہروں میں ہم نے ایک سٹڈی کیا ہے کہ باہر کے شہروں میں پبلک آکے دو گھنٹے دیتی ہے ٹھیک ہے پبلک آکے دو گھنٹے دیتی ہے ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں ہم آپ جیسے لوگوں کو انوائٹ کریں گے ہم انجیوز کو انوائٹ کریں گے کہ اپنے لائف کے اپنے ایک دن کے دو گھنٹے ہمیں دے دیجئے سودار کے ہم مل کے کام کریں گے اس سے کیا ہوگا آپ کی یہ شکایتیں بھی دور ہو جائیں گے کہ کرپشن ہو رہی ہے ٹرانسپرنسی رہے گی آپ کی شکایتیں دور ہو جائیں گے کہ یہ جھگڑا ہوتا ہے ایک جو میوچول محول بنتا ہے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے پبلک اور پولیس کا رلیشن جو ہے وہ بڑھیا بنے گا تو یہ ساری چیزیں جو دھیرے دھیرے ہم کرنے جا رہے ہیں اور تیسری بات میں بتاؤں کہ ہم اب ٹیکنالوجی کے اوپر آئیں گے اگر یہ کام جیسے چل رہا ہے اسی سیپیڈ سے چلے گے تو اگلے پانچے مینے میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ ہمارے سی سی ٹی وی کیمراز لگیں گے ہم وائیلیشنز جو ہیں وہ روڈ پہ پکڑیں گے نہیں کسی کو ان کے گھر جائے گا چلان ٹھیک ہے تو اس سے اور بھی چیزیں جو ہیں بہتر ہوں گی اور ڈسپلن جو ہے ہمارے جمعوں میں رہے گا سر میسیج تو آپ نے دے دیا آپ وارننگ کیا دیں گے جو وائیلیشن کرتے ہیں دیکھیں میں وارننگ نہیں دوں گا میں وارننگ نہیں دوں گا اور نہ ہی وارننگ ہماری طرف سے جانی چاہیے وارننگ نہیں ہے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ڈسپلن میں رہیں اپنے کاغذات لے کے چلیں آپ ہیلمٹ پہنے سیٹبل پہنے روڈ پہ انڈسپلن نہ کریں کیونکہ روڈ پہ انڈسپلن ہوتا ہے تو ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے کسی کی جان جا سکتی ہے آپ کے چاہنے سے آپ بلکل ٹھیک چلیں لیکن دوسرا کوئی مار جائے گا یہ سب کو ڈسپلن میں رہنا ہے ہمارا موٹیو یہ ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے جو جمعوں کا سکور ہے سب سے زیادہ ہے ہمارے سٹیٹ میں اس کو ہم کسی طریقے سے کم کر سکیں شکریہ سرمہ سے بات کرنے کے لئے اور اپنا قیمتی سمجھ دینے تینکیو تو آپ سن رہے تھے جوگندر سنگی جی کو جو کی ایس ایس بی ٹریفک ہیں اور جن کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے کاغذات اور سیٹ بیلٹ اگر فور ویلر پہ جا رہے ہیں تو سیٹ بیلٹ لگائیں کاغذہ ساتھ میں رکھیں اگر ٹو ویلر پہ جا رہے ہیں تو ہیلمٹ لگا کے رکھیں کوئی بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کاغذہ ساتھ میں رکھیں میں عرف آزہ میں ڈائنگ نیو سہر انڈیا کے لئے